وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَسَّ مِنْهُمَا رِجَالًا مُكَسِيرًا وَنِسَابًا وَقَالَ تَعَالَى يَا اَيُوهَا الْنَاسِ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنسَا وَجَعَلْنَاكُم شُعُوبًا وَقَبَائِلًا لِتَعَارَكُمْ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ سب سے پہلے میں یہاں جو انتظامیہ ہیں اور خصوصاً آیاز محمود صاحب کا جو ہمارا افیسر ہے زلے کا ان کا شکریہ دا کرتے ہیں کہ انہوں نے اس پروگرام کا امیقاد کیا ہے اور ساتھ ساتھ میں تمام یونین کونسل سے آئے ہوئے اپنے معزز علماء گرام جو یہاں پہ تشریف فرما ہے ان کا بھی شکریہ دا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت سے وقت نکال کر یہاں پر تشریف لا چکے ہیں ساتھ ساتھ بات کرنے سے پہلے میں یہ بھی عرض کروں کہ میں یہاں پر جس رہدے کے ساتھ ہوں وہ ہوں تحصیل خطیب آلائی مخکمہ عقاب اور باقیدہ تمام جو خطوہ حضرات ہے تحصیلوں کا ان کو ٹریننگ دیا گیا ہے پپولیشن کے تحت پشاور میں جس میں میں خود بھی شریک رہا ہوں تو کچھ باتیں ایسے ہیں کہ یہ میرے معلومات میں ہیں حضرت کو آپ کو بتائیں گے آخیر میں اور ہمیں بھی علم ہو جائے گا کہ اس سے پہلے انہوں نے کونسی باتیں آپ کے سامنے شیئر کی ہیں لیکن کچھ میں بھی عرض کروں گا اس سے پہلے یہ ایک خوشی کی بات ہے اور ہم سب کے لئے باعث اعزاز ہیں کہ الحمدللہ ہمارا تعلق اسلام سے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی اور ہمارے قائد ہیں اور انسانیت پر جو سب سے بڑا کرم اور احسان اللہ تعالیٰ نے کیا ہے وہ محسن انسانیت کے صورت میں کیا ہے ہم اللہ تعالیٰ کے جتنی بھی نیامتیں ہیں اگر اس کو گرنا چاہے تو ہم گر نہیں سکتے ہیں قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ لا تکسوحہ تم اس کو گر نہیں سکتے ہیں لیکن کسی احسان کا اللہ احسان نے ہمارے اوپر احسان نہیں جتلایا ہے اگر احسان جتلایا ہے وہ پیغمبر کے بیست کا ہے اور اللہ فرمائے رہا قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَاسِ فِيهِمْ رَسُولَا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت پر جب اپنی رحم کے نگاہ سے دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیست فرمائیں انسان کو انسانیت سے کہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ورنہ عرب کا معاشرہ آپ کے سامنے ہے زدم، جبر، بربریت، شرامنوشی، زینہ دنیا کی تمام فحاشیہ ان کے اندر موجود تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اس معاشرے سے ایک ایسا معاشرہ بنایا جو صحابہ کرام کا معاشرہ ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ پھر فرمائے کہ رضی اللہ عنہم و رضی اللہ عنہم پہ آئیہ مقتدیتم احتدیتم یہ ہمارے رہنما ہے یہ ہمارے پڑے ہیں میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تمام چیزیں جو آج اس علوان سے چل رہے ہیں اس دینے کے سلام میں کوئی کمی نہیں ہے کوئی کسر نہیں ہے کوئی معمولی بات اسلام میں ایسے نہیں ہے یہ جو نامکمل ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ناک چوبیس ہزار کم و بیر صحابوں موجود ہیں اور وہاں پر آپ نے ایک فصیح بریقود بدیا کیا مطک آنے والے تمام باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی اور اس سے کچھ دن بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے گوئی آئی میرے عزیز علماء کرام اور حضرت یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ دین اسلام بالکل مکمل ہو چکا ہے اس دین میں کوئی ایک بات نہیں ہے ایسا کوئی شعبہ نہیں ہے ایسا کوئی ایسی بات نہیں ہے جو اسلام کے اندر موجود نہ ہو عزیز علماء کرام اللہ تعالیٰ نے اس انسانی تسلسل کے باقا کے لئے یہ ایک سلسلہ جاری فرمایا ہے اور وہ یہ ہے کہ ایک مذکر اور ایک موانس ایک نر اور ایک مالا ان دونوں کے ملاب سے اللہ تعالیٰ بچوں کے پیدائش فرما رہے ہیں اور یہ اس دنیا کے لئے ضرورت ہے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے خرقہ اپنے قدرت سے دست مبارک سے مٹی سے بنایا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سورہ اندرسہ میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ ربکم اللہ خلقکم من نفس واحدہ اللہ نے ایک نفس سب سے پہلے تمام انسانیت کو بیدا کی اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس مذکر اور موانس اس نر اور مادہ اس میاں اور بیوی کے ملاب سے اللہ تعالیٰ تعالیٰ بچوں کا سلسلہ فرما رہے ہیں اور یہ ضرورت ہے معاشرے کا اگر بچوں کی توالد ہو تناسو نو ہو تو بچوں یہاں دنیا کے نظام چلانے کے لئے پھر کیا کرنا پڑتا تھا ایک ہیتری عمل ہے اسلامی عمل ہے اور اسلام کے اندر نکاح کی اہمیت بتائی گئی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نکاح و سنتی نکاح و سنتی یہ میری سنت ہے اور جو ان سے اعراض کرے وہ مجھ سے نہیں ہے شکر الحمدللہ اس نکاح کے ذریعے سے اس میاں بیوی کے ملاب سے اللہ تعالیٰ تعالیٰ جو بچوں کو جنم دے رہے ہیں اس کا نصب بلکل صاف اور شفاق ہوتا ہے ہمارے مسلمانوں کے نصب معلوم ہوتا ہے اور یہ نکاح دین اسلام کے اندر ایک عبادت ہے یہ کوئی مباہ کامی نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو نکاح کریں انہوں نے اپنے عادی دین کو مکمل کر دیا اور باقی عادی دین کے اندر اللہ سے ڈرے یہ عجیب منصفہ عجیب غیر پوشش کر رہے ہیں یہ نکاح کو درمیان سے ہٹا آئے جائے آپ لوگوں کے علم میں ہیں علماء کرام ہیں میڈیا کا دور ہے جلوس نے کر رہا ہے شہر کے اندر اور پھر اس میں کہا جاتا ہے کہ میری جسم میرا جسم میری مرضی میں اپنے مرضی سے جسم جو ہے اپنے استعمال کروں گا اور دنیا معاشرے میں وہ کہہ رہی ہے وہ عورتیں کہ یہ نکاح رکاوٹ ہے ترقی میں یہ دن کو غلط بات ہیں نکاح رکاوٹ نہیں ہے ترقی کے لیے نکاح کی ضرورت ہے کہ وہ نصب اس کا جو ہے نصاب ہو وہ لوگ معروف النصب ہو مجہول النصب نہ ہو اور یہ سلسلہ اللہ تبارک وتعالی نے جاری کر رکا ہے اور اسلام میں باقیدہ نے کہا کرامل صلی اللہ علیہ وسلم بحیصیت دنیا میں ایک معلم آئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ حیث آئے ہیں بحیصیت شوہر میں میں رہے چکے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزواج متوہارات جو نہ ہمیں بریٹوش لای کی ضرورت ہے نہ ہمیں روما لای کی ضرورت ہے نہ ہمیں جرمن لای کی ضرورت ہے ہمارے پاس اللہ قرآن کی صورت میں موجود ہے اور اس قرآن نے اور پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریمات نے تمام دین کے شعبے تمام بتائیں ہیں چاہے وہ آدھنا سے لے کر خلافت تک یہ تمام چیزیں موجود ہیں اور ہم اس پر مطمئن ہیں تو اس حوالے سے یہ تو ابتدائی بات میں نے آپ کو بتائی کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارے پاس دین اسلام کامل مکمل صورت میں قرآن عیم کی صورت میں قرآن دستور کی صورت میں اور اسلامی شریعت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات قرآن کی شرع کی صورت میں موجود ہیں اب اس بات کی طرح آ رہے ہیں کہ آپ نے جو یہاں پر تین سے روزہ یہ جو پروگرام ہے اسی طرح وہاں پہ ہم بھی اس میں گٹے ہوئے ہیں تو عزیز علماء کرام میں یہ آرز کرنا چاہتا ہوں کہ تفسیری بات اور ان سوالات کے جوابات تو حضرت دیں گے لیکن اس سے پہلے صرف ان وڑوں نے جو ہمیں بات بتائی تھی وہاں پر وہ اس درجہ میں کہہ رہے ہیں ہمارے وہاں پر وہ جو پورے مرکز اسلامواز سے آئے تھے مجھے نام تو بھول گیا ہے انہوں نے یہ کہا کہ پہلے وقت تو ہم ایک باقی یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ بچے دو ہی اچھے اور چوٹا خاندان اور زندگی آسان تو اس نے وہاں پشاور میں کہا کہ اس سے ہمارے باپ کا توبہ اب ہم گول نارے نہیں لگا رہے ہیں کہ بچے دو ہی اچھے بچے جتنے اللہ نے دینا ہے جس طرح اس ساتھی نے بتایا ہے وہ ہو کر رہے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ سو دفع کہیں اور ان کی کوئی تردیب بنائیں بن کر نکل لیکن جو روح دنیا میں آنا ہوتا ہے وہ ضرور آئے گا البتہ انہوں نے جو بات بتائی ہے اور کہا کہ علماء ہمارے ساتھ اس میں رہیں وہ اس حوالے سے ہیں کہ بچے بے شک ہو اور یہ اسلام میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ایسے عورت کے ساتھ نکاح کرو جو محبت کرنے والے ہو زیادہ بچے جننے والے ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں قیامت کے دن ان پر فخر کروں گا لیکن اس میں جس طرح بچے کا پیدا کرنا یہ اسلام ہے اور فطرت ہے اور نکاح کی ذریعے سے یہ کانے والا عمل ہے لیکن ساتھ ساتھ ان بچوں کی ترمیت بھی ماں باپ پر انتہائی سے ماں اس بچے کی پہلی درست کا ہے اور باپ یہ ایسا ہونے چاہیے کہ پیدائی سے لے کر ان کے لئے بہترین ترویت کرنا اور بہترین ترویت تب ہو سکتی ہیں کہ اس توڑے سے ایک بات ہے جس میں ہمارے اور ان کے درمیان میں بارحال کوئی اختلاف نہیں ہے جو مناسب وقت ایک ہی بات ہو رہی ہے کہ وہی جو پہلے بچہ ہے جس طرح ایک ساتھی نے بتایا کہ ان کا حق ہے کہ ہولائنی کاملائن کہ ان کو دو سال دودھ پہلا آئے جائیں اب کم از کم دو سال کے بعد بچہ ہو تو اگر پہلے پیدا ہو جائے تو کم از کم اس پہلے بچے کا حق جو ہے وہ اس میں ظاہر باتے ظاہر رہا ہے پھر اگر وہ زمان رضاعت میں ہوا عورت آپ سارے علماء ہیں اور زمان رضاعت میں جس کو بچے کو دودھ پیلا جائے گا کہ اس کو لیلہ کہا جا رہا ہے اگرچہ حدیث بخاری مسلم میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم برماتے ہیں یہ پارس اور روم والے سے کر رہے ہیں کوئی تکلیف نہیں ہو رہا ہے لیکن دوسری جگہ ایک روایت ہے کہ ایسے بچے اس زمانے میں اگر ہو جائیں تو وہ گوڑے سے پھر وہ گر جاتے ہیں قسم کی بیماری اس میں ہے تو بہرحال دونوں روایتوں کو دیکھ جائے جائے تو اس میں یہ موقع ضرور ہے کہ کم از کم بچوں کے درمیان میں ایک وقفہ ہو جائیں اور پھر ماں کی بھی صحت کا خیال رکھا جائے دیکھ کوئی بیوی ہیں ان کے حقوق ہیں اس شوہر پر اور ان حقوق کے اندر یہ ہے کہ ان کا علاج معالجہ ہے اور ان کی بہترین نشونمہ ہے اور ان کی بہترین صحت ہے تو بہترین صحت اور نشونمہ تب ممکن ہے کہ ہم اس بیوی کو کم از کم اتنا موقع تو دیا جائے کہ وہ پہلے بچے کے پرورش کریں ان کے صحت اس آویل ہو کہ وہ دوسری بچے کو پیدا کر سکیں تو اس میں میرے خیال میں شریعت اور یا ان کے باتوں میں کوئی تازاد نہیں ہے لہٰذا ہم نے وہاں پر بھی کہا تھا اور یہاں پر بحیثیت زمدار ادمی ان کو کہہ رہا ہوں کہ یہ قطعن جس کے ہم اگر آپ لوگ کہیں کہ بھئی یہ ہو کہ خاندانی منصوب و بندی وہ پہلا نہ رہا ہو کہ بچے دو ہی اچھے ہیں یا ایسے جو ہے وہ چیزیں استعمال میڈیسن ہو کہ اس سے بچوں کا بلکل خاتمہ ہو تو اس کے تو حق میں ہم نہیں ہیں ہم علمائی کرام جسرہ ساتھی نے کہا کہ یہ ایک ایسے میڈیا ہے کہ ہم ممبر اور محراب کے لوگ ہیں اور الحمدللہ ہمارے باتوں کو لوگ سنتے بھی ہیں اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں اس میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہم تم میں سے ہر ایک نگاہوان ہے اور ہر ایک سے ان کے ماتختوں کے بارے میں پوچھ ہوگی تو یہ مرد بھی نگاہوان ہے اور ان سے ان کے بچوں کے بارے میں پوچھ ہوگی صرف یہ نہیں کہ بچے پیدا ہو گئے اب ان کی تربیت کیسے ہو رہی ہے بڑھ کیسے رہیں ان کی صحت کیسی ہیں یہ چیزیں اگر نمت و اسلام میں اس کی بھی اجازت نہیں ہے تو اس لئے مناسب وقفی کی بات اگر ہو یا عورت کی صحت و نشانمائی کی بات ہو یا اسی طرح بچے کی صحت کا خیال ہو ان کی تعلیم اور تعالیم کا اگر سلسلہ ہو تو بے شک اسلام بھی یہی کہہ رہا ہے تربیت اسلام پر کی تعلیم لکھ چکی ہیں قرآن اور حدیث میں اس سے بڑے ہوئے پڑے ہیں لہٰذا اس کی تو باقاعدہ ہم بھی ان کے ساتھ تعاون کے لئے تیار ہے کہ جہاں بھی اس کے ہو تو اس کے ہم کریں گے نبی کہ نہ آپ لو قائل ہیں اور میرے خیال میں جب بڑے کی بات میں نے آپ کو بتا دی کہ وہ بات اب ہم نہیں کر رہے ہیں تو شاید حضرت بھی آخر میں یہی کہیں گے کہ یہ بات نہیں ہے یہی باتیں ہیں جو ان کی نشانمہ کے حوالے سے وقتی کے حوالے سے بیوی کے صحت کے حوالے سے ہو تو یہ ایک اہم باتیں ہیں تو لہٰذا میں آخر میں ان کا بھی شکریہ دا کر رہا ہوں کہ مجھے بھی یہاں پہ دعوت دی اور دو تین بات کرنے کا موقع ملا اللہ تبارک و تعالی صحیح اسلام پر چلنے کی تفیق عطا فرمائے شکریہ داو جناب حضرت مولانا اینا ترخوان سے حتیر تحصیل علی اللہ بلیگرام جوازن بھومات کی دیوز پلے انداز کی